ایلیکشن کے میدان میں تو عمران خان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اس کا اندازہ پی ڈی ایم سرکار اور اتحادی جماعتوں کو ہو چکا ہے اب اگر عمران خان اسمبلی توڑنے کی تھمکی دے رہا ہے اور ملک میں جلد انتخابات آنے والے ہیں ایسے میں عمران خان کے لیے کوئی ایسا پلان ترتیب دینا پڑے گا کہ لیول پلینگ فیلڈ مل جائے میاں نواز شریف نے بھی لندن سے خطاب کیا تو اس میں ایک ہی بات کی کہ مجھے امید ہے جلد عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان کو کس کیس میں گرفتار کیا جائے گا یا پھر اگر انہیں ناہل کیا جائے گا تو اس کی بنیاد کیا بنائی جائے گی اس وقت عمران خان کے خلاف کئی نئے کیسز کھولنے کی تیاری کی جاری ہے جس میں خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے ادنان عادل لکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی گئی جس کے مطابق سابق وزیراعظم عمران خان نے اپنی مبینہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں فارم بھی میں ظاہر ہی نہیں کیا انہیں ناہل کیا جائے اس درخواست میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے دو بیٹوں کے متعلق تو بتایا لیکن اپنی بیٹی کے متعلق نہیں بتایا کورٹ نے عمران خان سے اس حوالے سے دو ہفتوں میں جواب طلب کر لیا ہے یعنی عمران خان کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیا جا رہا ہے تاکہ وہ کوئی سمجھوتا کر لیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ایک گرینڈ این آر او کی تیاری کر لی جائے سمجھوتا کیا ہو سکتا ہے یہی کہ گرینڈ این آر او ہو جائے جس میں خان صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صرف اس بات پر آ جائیں کہ جو ہو چکا جیسا ہو چکا اسے بھولائیے اور یہاں سے آگے سیاست کا سفر شروع کرتے ہیں اگر عمران خان یہ بات مان لے تو پھر انہیں جلد نئے انتخابات دیے جا سکتے ہیں اس مقصد کے لیے موجودہ صدر عارف علوی کو یہ پیغام دیا گیا کہ وہ عمران خان کو اس بات پر رازی کریں انہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان اس بات پر نہ مانے تو پھر کوئی اور پلان سوچنا پڑے گا اور خاص طور پر عمران خان کی گرفتاری یا پھر انہیں نا اہل کرنے کا پلان بنانا پڑے گا اس حوالے سے نواز شریف نے بات کرتے میں کہا کہ عمران خان کے مزید کرپشن کے کیسز سامنے آئیں گے اور وہ جلد گرفتار ہو جائیں گے سوال یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے نواز شریف کو یہ پلان کون بتا رہا ہے اور عمران خان کے خلاف مختلف کیسز اس لیے بنایا جا رہے ہیں تاکہ انہیں مجبور کیا جا سکے کہ وہ اس موجودہ حکومت کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ سکیں دوسری جانب عمران خان کو یہ پیغام بھی دیا جا چکا ہے کہ اگر انہوں نے پنجاب اسمبلی کو توڑ دیا تو اس کے نتیجے میں پنجاب میں ان کے خلاف جتنے بھی کیسز موجود ہیں اس کے ذریعے فاقی حکومت کو یہ موقع مل جائے گا کہ وہ عمران خان کو گرفتار کر لے یہ ایک اور طریقہ ہے جس کے ذریعے عمران خان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے